بھارت ہمیشہ سے ویر یودھاؤں کی درتی رہی ہے لیکن آج ہم اس یودھا کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے وہ کر دکھایا جو کوئی بھی راجہ نہ کر سکا تو چلیے آج سے 23 سو سال پیچھے چلتے ہیں الیکزنڈر ڈا گریٹ نے پوری دنیا جیت لی تھی اور صرف ایک دیش رہ گیا تھا جیتنے کو وہ تھا بھارت تو اب الیکزنڈر کا نشانہ تھا بھارت الیکزنڈر اس بات سے انجان کہ اس طرف ایک مہان یودھا کھڑا تھا جسے گریکس نے اپنی بکس میں پورس کہہ کے بلایا ہے مہان سکندر جو نہ کیول بھارتیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی الیکزنڈر ڈا گریٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے جس نے پوری دنیا کو جیت لیا تھا اور آج تک ایک بھی جنگ نہیں ہارا تھا وہ ایک بار صرف ایک یودھا یعنی پورس کے قارن ہار سے ڈر گیا تھا پورس بھارت کے اتری بھاگ کا شاسک تھا آج کا پنجاب ریزن پورس نہ کیول ایک یوگی راجہ تھا بلکہ ایک مہان یودھا بھی تھا لیکن دک کی بات یہ ہے کہ ہم بھارتیہ اس مہان یودھا کو گھول گئے ہمارے اتھیاز نے پورس کو گائب کر دیا لیکن یونانیوں کی بکس میں پورس کا جکر کیا گیا ہے لوگ سمرات شوک سمرات اکبر کو تو یاد کرتے ہیں لیکن پورس کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا لیکن واسٹوکتہ یہ ہے کہ وہی کیول ایک یودھا تھا جس نے یودھ میں ہارنے کا ڈر سکندر کے دماغ میں پیدا کیا جب سکندر بھارت آیا تو اس نے جھیلم ندی کے پاس اپنا بصیرہ بنایا جو آج پنجاب میں ہیں سکندر نے اپنے دودھ کو پورس کے پاس بھیجا کی وہ آدمس مرپن کر رہے یا یودھ کے لیے تیار ہو جائے لیکن پورس نے الٹا اسے ہی چنوٹی دے دی یودھ کے لیے اور سکندر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا یہ لڑائی الیکزینڈر اور پورس کے بیچ ہوئی جسے ہائیڈ سپیس کی لڑائی کے روپ میں جانا جاتا ہے لڑائی بھینکر تھی سکندر پورس کی بہادری کو دیکھ چکت تھا پورس اور اس کی سینہ نے اکیلے سکندر کے سیکڑھ سینکوں کو مار ڈالا سکندر نے کبھی اتنے مہان یودھا کا مقابلہ نہیں کیا تھا لیکن گریگس اسٹورینز کا کہنا ہے کہ سکندر اس لڑائی کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن کیا یہ سچ ہے کیا پورس سچ میں ہار گیا تھا یا پھر گریگس سکندر کو مہان دکھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں گریگس کا کہنا ہے کہ پورس کو جنجیروں میں جکڑ کر سکندر کے سامنے لائے گیا تھا لیکن ان کے دل میں ایک شیر دل والے یودھا کی موت کا ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا الیکزینڈر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا کہ مجھے آپ کے ساتھ کیسا ویوار کرنا چاہیے پورس نے ایک گھرو کے ساتھ کہا جیسے ایک راجہ دوسرے راجہ سے ویوار کرتا ہے سکندر اس کی باتوں سے پرواویت ہو گیا اور پورس کو شما کر دیا بلکہ اسے اپنا راجے بھی واپس دے دیا اس لڑائی کے بعد الیکزینڈر نے کسی بھی ہندو راجہ کے ساتھ ایک اور لڑائی کا پریاز کرنے کی حمد نہیں کی پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سکندر جیسا کرور راجہ جس نے اپنے فیملی کے لوگوں کو بھی مار ڈالا تھا وہ اچانک اتنا دیالو کیسے ہو گا تو اصلیت تو یہ تھی کہ الیکزینڈر یہ جو تھار گیا تھا اور وہیں سے لوٹ گیا اور کبھی بھارت کی طرف وہ نہیں کیا ایسی پورس کی مہیمہ اور ویرتہ تھی لیکن انفورچنیٹلی ہم اپنے بہادر نائک کو بھول گئے ہیں اب آپ کمنٹس میں بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس پر بنائی جائے